1971 میں قائم کردہ Bureau of Immigration and Overseas Employment مختلف ارتقائی مراحل سے گزرنے کے بعد 1989 میں Immigration Ordinance 1989 کے قانونی دھانچے کے ساتھ موجود ہے جس کے مطابق Director General Bureau of Immigration and Overseas Employment, Protector of Immigrants اور Overseas Promoter کو افرادی قوت کی بیرون ملک برابط میں قلیدی حیثیت حاصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم Bureau of Immigration and Overseas Employment Immigration کے تمام عمل کو اپنے علاقائی دفاتر کے ذریعے کنٹرول اور ریگولیٹ کرتا ہے اس وقت پاکستان کے چاروں صوبوں کے ساتھ شہروں راولپنڈی، لاہور، ملتان، کراچی، پشاور، مالکند اور کویٹا میں Protector of Immigrants کے دفاتر قائم ہے ہر دفتر کے دائرے عمل میں کام کرنے والے Overseas Employment Promoters بیرون ملک کے لیے افرادی قوت کی بھرتی کا فریضہ سرانجام دے رہے ہیں Immigration Ordinance 1980 اور Rules کے تحت کوئی بھی فرد جو روزگار کے لیے بیرون ملک چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ویزا وصول ہو جانے کے بعد اپنے مہاہدے ملازمت کو اپنے متعلقہ Protector Office میں ریجسٹر کروائے Bureau of Immigration Universities Employment نہ صرف ملازمت کے لیے بیرون ملک جانے والے ورکر کے حقوق کا تحافظ کرتا ہے بلکہ اپنی بیمہ پالیسی کے ذریعے کسی اچانک اور ناگہانی حادثے کی صورت میں دس لاکھ روپے مرہوم کے وراثہ کو ادا کر کے ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے اس وقت بیرون ملک جانے والے ہر شخص کو مات سال کے لیے بیمہ کا تحافظ پچھس سو روپے کی ادائیگی کے ایوز مہیا کیا جاتا ہے جس کے تحت جان جانی اور مازوری کی صورت میں دین سے دس لاکھ روپے تک ذرہ تلافی ادا کیا جاتا ہے بیرون ملک ملازمت کے خواہش مند کسی بھی Overseas Employment Promoter کا انتخاب کرنے سے پہلی چند اہم امور کا خیال رکھیں گے یہ تصدیق کرنے کے پروموٹر اچھی شہرت کا حامل ہے پروموٹر کے لائسنس کی تفصیل میں ایک کار کردگی بیرو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائیمنٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے بیرون ملک ملازمت کے لیے اخراجات کی ادائیگی ہمیشہ پروموٹر کے دفتر میں کریں اور رسید ضرور حاصل کریں بیرون ملک جانے والے افراد چند امور کی طرف خاص توجہ دیں بیرون ملک اپنی ذمہ داریاں تمام تر توجہ اور صلاحیتوں سے سر انجام دیں کسی بھی طرح کی منشیات کی نقل و حمل یا استعمال سے گریز کیجئے کیونکہ یہ عمل مختلف ممالک بالخصوص خلیجی ممالک میں سزائے موت کا باعث ہو سکتا ہے کسی دوست رشتدار کا سامان لے جانے سے گریز کریں اگر ضروری ہو تو چیک کر لیں کہ اس میں کوئی ممنوع آشیہ تو نہیں ہمیشہ اخلاق اقدار کی پاسداری کریں تاکہ HIV جیسے جان لیوہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں مقدرہ وقت کے اندر اپنا اقامہ حاصل کرنے کی خوشش کریں اپنی تنخواہ اور حق حلال کی کمائی ہمیشہ قانونی ذرائع سے اپنے ملک پھیجیں غیر قانونی ذرائع مثلا ہنڈی اور حوالہ سے ہمیشہ اچتناب کریں جس کفیل کے ساتھ کام کرنے کے مہائدے پر جائیں اسی کے پاس کام کریں بغیر اجازت کا فیل بدلنا قابل سزا جرم ہے ممنوع عدویات یا بغیر ڈاکٹری نسخے اور وضع کردہ طریقے کار کی عدویات ساتھ لے جانا ممنوع اور قابل سزا عمل ہے بیمار کرواتے وقت ورسہ کے خانے میں صرف قانونی ورسہ یعنی ماں، باپ اور بیوی کے علاوہ کسی اور کو نامزد نہ کریں بیرون ملک قیام کے دوران کسی بھی مسئلے کی صورت میں حکومت پاکستان کی تینات کردہ کیمنٹی ویلفیر اتاشی سے پاکستانی صفارت خانے یا کونسلیٹ میں رابطہ کریں اس کے علاوہ کارکنان براہراس متعلقہ پروٹیکٹر آفیس یا ڈیریکٹر جنرل بیور آف ایمیگریشن اور اوورسیز ایمپرائیمنٹ کو بھی شکایات پہریری طور پر یا بزر یہ ویب سائٹ www.beoe.gov.pk یا فیس بک پیج www.facebook.com سلاش بی ای او ای اچ کیو ارسال کر سکتے ہیں مزید چنوائی کے لیے وفاقی محتسب اسلام آباد سے رجوع کریں موسیقی